کومیڈی کنگ کپل سرما چھوٹے پردے پر تو ہم کو ہساتے رہتے ہیں ہی پر کبھی کبھی وہ بڑے پردے پر آ کر بھی ہم کو ہسانے کا کام کرتے ہیں پہلے کس کس کو پیار کروں پھر فرنگی اور اب پھر بڑے پردے پر دستک دینے جا رہے ہیں اپنی نئی مویز جوگیٹو کے جریعے پر اس مویز میں وہ کچھ الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے سیف جون سے بہار آ کر اس بار وہ کومیڈی میں نہیں بلکہ آپ کو سیدھیس رول کے ذریعے رولانے کا کام کرنے والے ہیں جی ہاں کپل سرما آپ کو ہسائیں گے نہیں بلکہ رولائیں گے مویز میں ان کے علاوہ دیکھنے ہوگا ملیں گے سانہ گو سوامی اور مویز کو ڈائریکٹ کیا ہے نندیتہ داس نے تو کیا کپل سرما اپنے اس نئی اوطار میں آپ سب کو ایمپریس کر پائے آج کی ویڈیو میں کریں گے اس بار ایم باتیں تو ہیلو فرینڈز ویڈیو میں بیک تو مائی یوٹیوب چینل فیلمی علی میں ہوں آپ کا دوست one and only نوشاد علی جوگیٹو موی کی کہانی کی اگر بات کرے تو کہانی یہ کورونا کال کے اس دور کی جب پوری دنیا میں کافی لوگوں نے اپنی نوکریاں گوا دی تھی انہی میں سے ایک مانس مہتو جس موی کا کیریکٹر ہے جو پلے کیا ہے کپل سرما نے اپنی نوکری گوا چکا ہے پھر وہ جوگیٹو کمپنی میں گلیوڑی بوئی کی نوکری کرتا ہے پر اس نوکری کو کرنے کے دوران اس کو کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ جاننے کے لیے ہم کو یہ موی دیکھنی ہوگی موی کے اندر کیا ہے خاص یا کیا ہے بکواس اگر یہ جاننا ہے اس کے لیے بس یہ ویڈیو دیکھ لیجئے سورو سے لے کر اند تک بینہ سکپ کیے ہوئے اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹیفکیسن بیل پر ہٹ کر کے all پہ ضرور سیٹ کر لے تاکہ جب بھی کسی نئی موی کا ریویو کروں نوٹیفکیسن پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس تو جوگیٹو موی کے اگر میں بات کروں اس موی کا جو جونرہ ہے اس طرح کے جونرہ کی پسند کرنے والی آڈینس کافی کام ہے اس طرح کی فلمیں زیادہ تر فلم فیسٹیول میں جاتی ہے اور یہ موی بھی 2022 کے ٹورنٹو فلم فیسٹیول میں جا کر واہا واہی بٹور چکی ہے پر اس موی کو تھیٹر میں پسند کرنے والی آڈینس کافی کام ہے کیونکہ اس موی کو دیکھنے کے لیے اس موی کو جھیلنے کے لیے کافی دھہریہ کی ضرورت ہے اور آج کل کی آڈینس میں اتنا دھہریہ بلکل بھی نہیں ہے آڈینس کو چاہیے انٹرٹینمنٹ جو اس موی کے اندر آپ کو ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا موی کی لیندھ ہے لگوک ڈیڑھ گھنٹے کے آس پاس اور موی ڈیڑھ گھنٹے کی لیندھ میں بھی آپ کو ڈھائی گھنٹے کی فیل ہوتی ہے مطلب موی کا جو سکرین پلے ہے وہ کافی زیادہ سلو ہے اور فرشٹ ہاف میں کافی زیادہ بکھرا ہوا نظر بھی آتا ہے موی کیا دکھانا چاہتی ہے کیا بتانا چاہتی ہے یہ سمجھانے میں وہ کافی زیادہ ٹائم لے لیتی ہے ہم موی کا اگر کچھ پلس پوئنٹ ہے وہ ہے صرف اور صرف کپل سرما جی ہاں کپل سرما کے ایکٹنگ پرفارمنس کافی زیادہ لاجواب رہی اور کپل سرما نے سبھی کو چونکا دیا ہے خاص کر مجھ کو بھی کیونکہ جب اس موی کا ٹریلر آیا تھا تو ٹریلر دیکھ کر مجھ کو ایسا ہی فیل ہوا تھا کہ یار سیریس قسم کا رول کپل کیسے نبھائیں گے ان کے جو ایکسپریسنس ہیں وہ ان کے ڈائیلوگز کے ساتھ میس میچ نہ جنائیں گے کہیں پر بھی وہ میچ نہیں ہوں گے پر کپل سرما کے ایکٹنگ پرفارمنس کافی زیادہ لاجواب مجھ کو لگی ہے اس فلم کے اندر ایک سیریس قسم کا رول بھی انہوں نے کافی مانداری سے اور کافی اچھے طریقے سے پلے کیا ہے اور اس رول کو دیکھ کر میں کہہ ہی نہیں سکتا تھا اس سے پہلے کی اس کو کپل سرما اتنے اچھے طریقے سے پلے کر سکتے ہیں میں اس سہانہ گو سوامی کی بات کرے تو انہوں نے بھی اپنا رول کافی مانداری کے ساتھ پلے کیا ہے ان کی ایکٹنگ پرفارمنس کافی زیادہ لاجواب رہی ہے پر یہاں پر اس موی کا اگر کچھ نیگیٹیو پوائنٹ ہے تو وہ اس کی ڈائریکٹر نندیتہ داس ہے جو کافی بڑا نام ہے اور اس سے پہلے منٹو جیسی موی بنا چکی ہے پر اس موی میں وہ بلکل پوری طرح سے فیل نظر آئی ہیں کپل سرما سے انہوں نے کام اچھے طریقے سے نکلوایا ہے ان کے پاس کونسیپٹ بھی لاجواب تھا ایک لور میڈل کلاس فیملی کا دلیوری بوئے کا کونسیپٹ پر اس کو انہوں نے اچھی طریقے سے پورٹریٹ ہمارے سامنے نہیں کیا ہے فلم کے اندر کافی ساری کمیاں ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا پھر چاہے اس کے بیگراؤنڈ سکور کی بات کرے کی سٹوری رائٹنگ کی بات کرے یہاں تک کی مووی کے اندر ڈائیلوگز بھی اچھے نہیں لکھے گئے ہیں اس طرح کی موویز میں اچھے ڈائیلوگز ہونا بہت جروری ہوتے ہیں جو سیدھے ہارٹ پر ہٹ کرے پر ایک بھی ڈائیلوگ ایسا نہیں ہے جو ہارٹ پر ہٹ کرے ہاں ٹریلر کے اندر آپ نے ایک ڈائیلوگز سنا ہوگا جس میں ایک پیپر کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ وہ مجدور ہے اس لیے مجبور ہے تب کپل سرما بولتے ہیں کہ وہ مجبور ہے اس لیے مجدور ہے اس طرح کے ڈائیلوگز کافی میننگ فول ہیں اگر کچھ اور زیادہ اس طرح کے ڈائیلوگز فلم کے اندر سننے کو ملتے ہیں تو فلمز کافی کارگر اور کافی اثردار ثابت ہو سکتی دیں تو اوورال اگر میں اس مووی کی بات کروں مووی کا کونسپٹ اچھا تھا پر فلم میکرز اس کو اچھی طریقے سے نبھا نہیں پائے ہیں اکیلے کپل سرما کی محنت پوری طرح سے جایا ہوتی ہوئی نظر آئی ہے پر پھر بھی اگر آپ کپل سرما کے فین ہیں ان کو کچھ الگ کچھ ہٹ کے کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو مووی کو آپ ایک بار کیلئی جرور دیکھ سکتے ہیں بات کر ریٹنگ کے لئے میں دوں گا اس مووی کو 2 out of 5 کی ریٹنگ اب آپ بتائیں کہ اگر آپ نے مووی دیکھی ہے مووی آپ کو کیسے لگی اپنی رائے کمنٹ باکس کے اندر جرور شیئر کریں آج کی ویڈیو میں اتنا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک جرور کرنا ملوں گا پھر کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھنا